اسی میں چھوڑ دوں گا اِن شب میرا عنوان ہی آشور کی شب ہے ایک محترم ترین سیکسیت ممبر پہ تشریف فرما ہے یہ موضوع فضائل کا نہیں مسائب کا ہے مجھے عادت ہے اپنے آپ سے جہاد کرنے کی لڑنے کی میں شبِ آشور کے فضائل پڑھنے لگوں میری مدد کرنا جو توقع جو نصر میں چالیس منٹوں میں آپ نے مجھے داد دی ہے اس پہ جتنا میرا قلیجہ ہو گیا ہے جتنا میرا حسنہ ہو گیا ہے اس میں میں نے اس کے انتخاب کیا ہے چودہ بند ہیں پانچ بڑھڑوں اور دوستہ بو تمام کر کے ممبر بھائی کو لے رہا ہوں اِن شب میرا عنوان ہی آشور کی شب ہے آشور کی شب دین کے منشور کی شب ہے ملہیں مرے نارو ملہیں مرے گوڑ ڈالے ہو جبنے بندے شاہید سمجھ دے ہو ہاں کوئی کوئی ضرور نہیں بے سارا بندان بولے پانچ بندے بولو میں چاہلی میرے داد کی دکھنا میں مطمئنہ آگ سو تاہید ہی چھوڑ لے اِن شب میرا عنوان ہی آشور کی شب ہے آشور کی شب دین کے منشور کی شب ہے یہ امر اولیل عمر کے معمور کی شب ہے مہربانی بھائی جان بہت شکریہ زیاد یہ امر اولیل عمر کے معمور کی شب ہے یہ حط بہ دکھنا جنہیں بنے کو شیر دا پتہ لگ دیں او ضرور بولائے یہ امر اولیل عمر کے معمور کی شب ہے نزدیک سے دیکھو تو بہت دور کی ہاں اے میں آ رہے نا ہائی دری قرآن گوائے مول کی دیں اپنے شکر راکو نزدیک سے دیکھو تو بہت دور کی شب ہے بھائی امر میں کوئی پتہ نہیں کیلے کیلے بزرگ شاعر تا کلام تا کوئی عاد ہے ایک زخیرہ ایک خزانہ تو اندر موجود ہے میں ایک ٹھہراؤ پیا پڑھنا تے من پڑھتے تو اندروا دا شاعری زندگی تُسا آئی تا یہ ٹھہراؤ ٹھہرنا اتنا بڑا آئی تی سنے ہوئے کوئی داز نہیں پہلی باری سنو تو بھرا سمجھ کے دعا چا کر رہے میں کھڑا دا آدم سے محمد کی نبوت کا سمر ہے ایک رات میں ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے ایک رات میں ہاتھوچے ہائے نری آدم سے محمد کی نبوت کا سمر ہے ایک رات میں ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے ایک رات کو میراج پہ جلوا تھا نبی کا چاہت کی ملاقات تھی پردہ تھا ولی کا آشور کی شبد ایک محبت کا سلی کا مہمان ہے یزدان حسین ابن علی کا مہمان ہے یزدان اللہ علی کا مہمان ہے یزدان حسین مرنے کی لڑائی آخری شے مصرے اس رات میں تھی بخت میں جاؤں گا سلطار کتا پھلے میں جاؤں گا نوکر کتا پھلے میں جاؤں گا کیوں منت ہو رہی ہے مجبوری کیا ہے ٹھے فرس نشی عرص اولاد دیکھ لیا تھا شبیر کے بندوں نے خدا دیکھ ہزار رسال جیو صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو دو یا ڈھائی منٹہ مسائد کی دنیا کا بادشاہ موجود ہے کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ہوتا ہے یہ مجھے پڑھنے کی دو آنسوں کے لیے سوئی ہوئی تھی شام کے زندہ ہی 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 پڑھنے کیا ہے تو جو سکھیا تھا وہ دوسر میں چھوڑ لیسے ہاں سوئی ہوئی تھی شام کے زندہ میں اے ہیں کہ بھائی آمبر مہتے ہیں سان کیتا ہے میں بھائی آمبر آکھا ایک آئی مبینہ ان کا چیچ ساتھ نہ پڑھا کر تو پڑھ کے لگا میں نے بیلے ساتھ آدھے انہیں محرات کو رسات پڑھ گئے مولا بھی قسم میں لگو ہوں کو جو پڑھا ہاں جو مقتل اچھے میں کوئی علمالہ معافی نہ کریں جو میں جھون ہونا میں کہا صرف ہم کچھی دے نمہ کو اٹھ دے آمیر بھائی دے در تو آکے سوئے نہیں تھی مرک بھائی صرف قرآن عمر شاہ مرک بھائی زندگی تا آخری ساہو ہے جو میں کون مارا جو کوئی حیر نہ کریں انجا آپ نے مقدارے شام غریبہ سے لے کے قبر کی رات تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ ہوسائی رکی شیعہ بند آجائیں ہاتھ نہیں مارے امیر بن کے بیٹی شام غریبہ سے لے کے دو منٹ میں ٹوٹر پڑھنی ہے جی واہ واہ پربے ہونے دی ہونے شام غریبہ سے لے کے جی میں نے بچڑا جوانی ہے مارا قبر کی رات تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ ہوسائیل کی بیٹی سوئی ہے آنکھیں بند کر لیتی تھی سمجھتی تھی مجھے نیوڑا بھی جب باپ کے قاتل کی ننتیں کرتی رہی اسے نیوڑ آتی وہ اکبر کے قاتلوں کے ساتھ سفر کرنے ہی اسے نیوڑ آتی آنکھیں بند کر لیتی تھی سمجھتی تھی مجھے نیوڑ آگئی آدھی رات کو شہزادی کی آنکھیں کو زخم سیادہ دی ٹھکی ہوئی بیٹی حسین کی سہمی ہوئی یتین بچی ٹھکی ہوئی بند کر لیتی ٹھکی ہوئی بند کر سکتے ہیں ٹھکی کے پاس آئی دامن میں ہاتھ دار کے محسوس ہوئے کہا یا امتی آنکھیں اممہ میرے بابا کاری شام کی ملکہ نے فرمایا ماشونہ تیرے بابا کربلا شہید ہوئے بدن کربلا رہ گیا سر شام آگیا بچی نے ماں کا داؤن پگڑ گے کہا اممہ آپ کی چادر کی قسم میں ابھی بابا آئے تھے بابا نے مجھے سینے پر سنایا بابا نے مجھے گو دی بابا نے میرے کانہ سے خون ساکھیا بابا نے میرے دکھ ساروں پر بوسے دی بابا نے کہا تھا محسوس ہمیں اداس ہوں کیوں ہفری مارتا سینے پر بابا نے میرے کانہ پر جی ہفری آنا پرداؤں نے بابا نے میرے کانہ پر بوسے دی بابا نے کہا تھا محسوس ہمیں اداس ہوں میرے پاس آجا شاید ہر بندے کو نہ سمجھ جا زاکر ورائے جلدی سمجھ سی علی کی بیٹی نے کہا معصومہ تو سچے باب کی بیٹی ہوں سچ کہتی ہے تیرا بابا آیا ہوگا تجھے ملے کے چلا آئے مجھے نہیں ملا بچی نے کہا نہیں اما مجھے بابا لادو شاید کوئی ایسی خواہش ہوئے بھائی کا اثر جی تولے بس سے چھوے تو تولے بال بھائی جا نہ کھرتے تو سب پوری نہ کرو شاید کوئی ایسی خواہش ہوئے اور اندازہ کرے گھر بدہ شام کا زندان آدھی رات زخمی بھتیجی اور آدھی رات کو فرمیش کر رہی ہے مجھے بابا لادو مجھے بابا لادو اتنا روئی علی کی بیٹی ہیں شام کا قید خانہ حسین قادہ خانہ بن گیا وہ انہیں سمجھ نہیں معافی اس قمیلے کے محل میں رونے کی آواز گئی اس کی آنکھیں کھنیں سبائی سے کہتا ہے کونڈ ہو رہا ہے میں نے ہر جملہ ہر بندے واسطے نہیں ہوں دا میرا مسائیبی چہتر شردے مونے واسطے ایک جملہ آکھوا سبائی سے کہتا ہے کونڈ ہو رہا ہے سبائی نے کہا شام میں کونڈ ہوتا ہے گوڑی بے وارث ہے جب سے آئے ہو رہا ہے وہ گریب جب سے آئے ہو رہا ہے کیوں بچی باپ کا نام لے کے ہوتی ہے اس نے ایک سند دل کو بلایا اسے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا ہنو میرے کو راہ کو نہیں ہے میرے بھائی جان حکمی مطولہ پورا کرنے پہ سخت نہ پڑے تو راہ ہی میرے کو بس میں اشارہ کرے نا یہ نوے کوڑڑا لے کو سمجھ آگئی تو یہ کہن بھئی آوے سے نہیں تو میں راضی پہ آوے نا جا بچی کو باپ کا سر دیا اتنے اطرام سے اس نے بطول کے بیٹے کا سر اٹھایا اس نے بطول کے بیٹے کا سر اٹھایا یہ سر لے کے زندان کے دربے آیا سر سجاد کی گود میں آگیا کچھ بال اس کبی نے کہا معاف کرے سوہر میں کوئی نہیں بتا کہا بندہ سمجھے کہا نہیں سمجھا طلب کے سجاد نے کہا اٹھانا نہیں آتا تھا مجھے بھنا لیے ہوگا اس کا ایک بال ٹوکتا تھا اس کی ماں کئی کئی دن واتب کرتی یہ وہ غریب ہے اس سے ماں نے چکیاں پیس پیس کے بالا ہے بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر پھایا بہن کے سینے پہ رکھا کان پہ لپ رکھے فرمایا معصومہ آنکھیں کھول بابا ملے آئے ہیں ہمیں دیئے دھیاں تو علیہ پردے سلام بتاوئے ہیں سال تو بعد آمیر شاہد یہ سبتی دھی کو اطلاع ملے بابا ملے آئے ہیں سال کے بعد سوئی ہوئی بیٹی کو اطلاع ملے بابا ملے آئے ہیں اور بچی کی آنکھیں کھولے اور سینے پہ باب کا کٹا ہوا سارا ہے ہائے 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 دائیں کی ضلفیں بائیں بائیں کی دائیں چہرے پہ تماشوں کے نشان گردن پہ خنجر کے داغ باب کی آنکھیں بندے کی معصومہ نے مجھے علم والے کی قسم ہے ملک غلام جاہفر تیار سے لے گئے مزید شرازی صاحب تک یہ سارے ذاکرین میرے ساتھ تھے جملہ کائے علماء امام اتھار کے ماتن کر رہتے پہلا بہن کیا بچی نے زلزل آیا زندان میں بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی نہیں ہوتا دیکھو ماتن بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آئی تم میرے سینے پہ سو گیا بابا آنکھیں تکھول غریب کی آنکھیں نہیں کھلی تین بہن کیے ہیں بچی جو مقتل میں ہیں وہ تین ہی بہن ہیں تین بہن کیے ہیں بچی نے یابت منزلہ جی خدب اللہ ہی اتقا پہ دمائے کا بابا تینداری کے خون سے خضاب کس نے لگائے غریب کی آنکھ نہیں خلی دوسرا بہن کیا یابت منزلہ جی اتمنی بسگوشی نہیں بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کیس نے کیا غریب کی آنکھ نہیں خلی بھائی عمر شاہ جیسے لے کے آنکھ نہیں حالی تک جو سیاد آدھے بیٹھے ہو دادی کے خالی آنے کا واسہ تم ضرور ہائے کرنا باک کیونکہ مزید تیسرا بہن تو نہیں تھا پتنی کیا ہو گیا زندان میں بچی نے کہا یابت زہب شمرو بلدی آتا ہے تنیوں والید بابا جو تُو نے عید والے دن دیئے تھے بابا جو تُو نے عید والے ماتم دیکھنا دے درور کرے تیرا امیر بن کے بٹھے ہونی مجبوری ہے بابا جو تُو نے عید والے دن دیئے تھے وہ شمر لے گیا غریب کی آنکھیں نہیں کھلی بچی نے بول لے کہا داد بدلا بچی نے کہا غریب بابا مظلوم بابا بے کفن بابا اکبر کی مات کے مارے ہوئے بابا بابا آپ نے شبے آشون فرمایا تھا نہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا بابا آپ کی تینوں بہنیں بیچھئیے اپنی بہنوں سے پوچھ لو سولہ زومیل کے سفر میں میں نے آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا بابا میں نے کھانا نہیں مانگا بابا مجھے اکیلے اوٹ میں باندھا گیا میں نے شکایت نہیں کی بابا مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی بابا میرے کان پھٹ گئے میں نے شکایت نہیں کی بابا میرے کرتے میں آگ لگ گئی میں نے شکایت نہیں کی بابا مجھے تازیانے لگ دے رہے میں نے شکایت نہیں کی آنکھ نہیں کھولی گریب نے آخری جملہ ہائے نہ کر سکو تو معافی مانگنا حسین کی بیٹی سے بچی نے چھوٹوں سے ہاتھ اٹھائے باپ کی دھاڑی کے نیچے رکھے نیچے رکھے گا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے چھپن برس کی زندگی میں چار سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سبید ہو گئے بچی نے کا ماتم نہیں آتا بابا میرے بال سبید ہو گئے اور بابا میری کمر جھگ گئی اور بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی اور بابا مجھے واپس زخنی بیٹی والی و بطل کی آپ کا ماتم کو حفظ ہوئے شہزادی عزت پر